ہی آرائیڈ گائز ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل ای سبوک سو دس اس آور لیکچر نمبر تھارٹی سیون آور لیکچر سیریز آن ایٹھ کلاس پولیٹیکل سائنس سو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر تھڑ ہے ہماری چپٹر نمبر فور کا اور ہماری جو لیکچر سیریز اس کا لیکچر نمبر تھارٹی سیون ہے سو ہم نے اپنے پچھلے دو لیکچر کے اندر جو چپٹر فور ہے اس کو ڈسکس کیا تھا پہلے لیکچر کے اندر ہم نے انٹرڈیکشن دی تھی دوسری لیکچر کے اندر ہم نے جو لا کے بارے ہیں پڑا تھا لا کو انٹرسٹین کیا تھا لا کیا ہوتا ہے اور پھر ہم نے ایک سٹوری کے ذریعے سمجھا تھا کہ لا کس طرح وجود میں آتا ہے اور لا کس طرح بنتا ہے سو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انپاپولر انڈ کنٹروورسل لاز کیا ہوتے ہیں سو ایک یہاں پر کوئی ایسی سچویشن میں آ جاتی ہے یہاں پر پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا لا بناتا ہے اور وہ جو لا ہے وہ بہت زیادہ انپاپولر ہو جاتا ہے سم ٹائم وہ جو لا ہے وہ کنسٹوشنل تو ہوتا ہے کنسٹوشنلی وہ ویلڈ ہوتا ہے لیکن اور لیگل بھی ہوتا ہے لیکن وہ جو لا ہے وہ انپاپولر ہوتا ہے اور ناٹ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے جنہی لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان انپاپولر ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اس لا کے پیچھے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی جو انٹینشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ انفیر ہے اور وہ ہامفل ہے لوگوں کے لئے یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں انہوں نے جو لا بنایا ہے وہ لا انفیر کرتا ہے اور وہ لا ہامفل ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لاو ہے یہ unpopular لاو ہے اور یہ not acceptable لاو ہے بائی پیپل hence people might criticise دی لاو یعنی جو پیپل ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ اس لاو کو criticise کرنے لگتے ہیں اور لوگ جووتے ہیں وہ public meeting hold کرتے ہیں اور news paper میں لکھتے ہیں ٹی وی ریپورٹ کے اوپر reports دیتے ہیں channels کے اوپر بولتے ہیں democracy کے اندر citizens جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کے جو views ہوتے ہیں وہ 여기 express کرتے ہیں یعنی جو رپریسیو لاہ ہوتے ہیں یعنی جو ایسے لاہ جو جہابرانا لاہ ہوتے ہیں ظالمانا لاہ ہوتے ہیں قانون ہوتے ہیں ان کے اوپر جو سیٹیزن ہوں گے وہ سیٹیزن اپنے ویوز یہاں پر یہاں پر ایکسپریس کرتے ہیں اور وہ اپنی انویلنگنیس یہاں پر دکھاتے ہیں ان لاہ کے اگنیسٹ ایسے لاہ جو رپریسیو لاہ پارلیمنٹ نے بنائے ہوں ٹھیک ہے نا when large number of people begin to feel that the wrong law has been passed then there is a pressure on the parliament to change this law یعنی جب large number of people جو ہیں پوری کنٹری کے لوگ جو اسی ایک لاہ کے اگنیسٹ یہاں پر بولنا شروع کر دیں کہ یہ لاہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے یہ لوگوں کی جو جو پارلیمنٹرین کی انٹینشن جو ہے لوگوں کے لیے حامفل ہے اس لاہ کے پیچھے انفیر انٹینشن ہے تو پھر پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے اور ایسے لاہ کو چینج کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ کے بھی یہاں پر آج کل پریزنٹ سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے لاہز بنتے ہیں جو لاہ یہاں پر حامفل ہوتے ہیں سیٹیزن کے لیے جو لاہز یہاں پر حامفل ہوتے ہیں ایک سسائٹی کے لیے کنٹری کے لیے اور پارلیمنٹرین ایسے لاہ بناتے ہیں جس طرح آپ نے یہاں پر سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو لاہ پڑا ہوگا یہ لاہ بنا تھا اس کے خلاف بہت ذرا پروٹیسٹ ہوا اور بہت سارے گروپس کا ماننا تھا کہ یہ لاہ ہے یہ ان کے لیے حامفل ہے اس کے پیچھے پارلیمنٹرین کی جو سوچ ہے جو ان کی ویوز ہے تھنکنگ ہے وہ انفیر ہے وہ حامفل ہے اس طرح اور بھی بہت سارے لاہ بنے جس طرح آج بھی جب ان کشمیر کے اندر ایک لاہ بنا ہے کہ جو گورنمنٹ لینڈ ہے اس کی اوپر جو قبضہ ہے وہ یہاں پر اللیگل ہے تو اس طرح ایسے لاہ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف یہاں پر پروٹیسٹ ایٹ لارڈ سکیل یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں لارڈ سکیل پروٹیسٹ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے لاہ جو لاہ یہاں پر سیٹیزن کے خلاف ہوں گے جو لاہ یہاں پر کنٹری کی جو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہوں گے تو ایسے لاہ کے خلاف یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کو ملتے ہیں اور سیڈزائن ان کو یہاں پر کرتے ہیں اور ایسے ریپریسیو لا جو ہیں ان کو پھر پریشر میں آتی ہے پھر ان کو چینج کرتی ہے تو یہاں پر ہم ایک اگزمپل کی ذریعے سمجھتے ہیں کہ مونسپل لا بہت سارے ایسے مونسپل لا جو یہاں پر بنتے ہیں کہ جو سٹریٹ وینڈنگ جو لوگ ہوتے ہیں جو سٹریٹ کی اوپر اپنی یہاں پر ریڈیاں لگاتے ہیں پھر کچھ اپنا سامان جو ہوتا ہے بیچتے ہیں لوگوں کو تو ان کے حلاف یہاں پر جو یہاں پر جو مونسپل جو کارپریشن ہے وہ یہاں پر لا بناتی ہے کہ ایسے جو سٹریٹ وینڈنگ ہیں ان کو یہاں پر خٹایا جائے جو الیگر یہاں پر ہیں تو یہاں پر جو ان کے ان میں یہاں پر ایک ڈسپیوٹ آرائز ہوتا ہے جب کوئی بھی ایسا لا بنتا ہے جب کوئی بھی ایسا قانون بنتا ہے کہ جس قانون سے جس لا سے جو پبلک پلیس ہوتی ہے اس کو یہاں پر اوپن رکھا جائے تاکہ ہر کوئی اس پبلک پلیس کے اوپر ایکسس کرسکے ایسلی اور اگر کوئی بھی یہاں پر جو وینڈنگ والے ہوتے ہیں جو یہاں پر ہاکنگ والے ہوتے ہیں یعنی جو ریڈیاں لگا لیتے ہیں تو اگر یہاں پر وہ انہوں نے ایسا کام کیا ہوتا ہے تو پھر یہاں سے جو مونسپلٹی ہوتی ہے وہ ان کو ہٹاتی ہے یہاں سے اور لا بناتی ہے ان کے اوپر کہ کوئی بھی پرسن یہاں پر اپنی ریڈی وغیرہ نہیں لگائے گا کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جو پبلک پلیس ہے جو پبلک سپیس ہے اس کو اوپن رکھا جائے تاکہ ہر کوئی وہاں پر ایسلی واگ کر سکے اور ایسے لاکھوں کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی ایسے لاکھوں کرسکے نہیں کرے گا لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہم دینائی نہیں کر سکتے کہ جو وینڈرز ہوتے ہیں جو ہاکرز ہوتے ہیں وہ جو اپنی ایسنشل سروس لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں ایڈ چیپ لی ایڈ ایفیشنٹی تو ملین لیون ایڈ لارڈ سیٹی یعنی جو بہت سارے لوگ ملین ساف لوگ جو لارڈ سیٹی کے اندر رہتے ہیں ان کو جس سٹیٹ وینڈرز اور جو ہاکرز جو ہوتے ہیں یہاں پر ان کو ایسنشل سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور سستے داموں میں وہ ان کو چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ان سٹیٹ وینڈرز اور جو ہاکرز ہیں ان کی لیولی ہوڈ کی یہاں پر ایک مین ہے کہ یہ اپنی ریڈی لگا کر لوگوں کو اپنی سروس پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ریڈیاں جو ہوتے ہیں وہاں پر لگیں گی جہاں سے لوگ چلتے ہیں کیونکہ اگر لوگ جہاں پر نہ ہوں تو ریڈیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان سٹیٹ وینڈرز اور ہاکرز کوئی فائدہ وہاں پر تو پھر نہیں ہوگا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں اگر کوئی بھی لا ایسا جو ایک گروپ کو فیور کر رہا ہوگا یعنی ایک طرف تو لا کہہ رہا ہے کہ جو پبلک سپیس کو اپن رکھا جائے اور لوگ اس سے چل سکیں اور دوسری طرف یہی لا جو ہے یہ سٹیٹ وینڈرز کے خلاف ہے کیونکہ سٹیٹ وینڈرز کو ایک ہی لیولی ہوت جو ہے کمانے کے ایک ہی جو طریقہ ہے وہ ان سے چھینہ جا رہا ہے تو یہاں پر ایسے لا جو کنٹروورسل بن جاتے ہیں اور ایسے لا پھر انپاپولر بن جاتے ہیں کوئی بھی ایسا پرسن جن کو ایسا لگے کہ یہ جو لا ہے یہ ان کو فیور نہیں کر رہا ہے یہ لا جو ہے یہ ان کے خلاف ہے تو پھر کورٹ میں جا سکتے ہیں کورٹ جو ہوگا یہاں پر جو یہاں پر عدالت ہوتی ہے وہ عدالت یہاں پر پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے اس ایسیو کو یعنی جو ایسیو ہوتا ہے یہاں پر دالت ڈیسائیڈ کرے گی آن دی بیسہ ویڈنس اگر کورٹ کو یہاں پر لگے کہ یہ جو لا ہے یہ کنٹروورسل کے مطابق نہیں ہے ایسی چیزیں جو کنٹروورسل کے اندر بتائی گئی ہیں ہماری جو کنٹروورسل ہے ہماری جو یہاں پر جو کنٹروورسلل جو پرویجن ہے ان کے خلاف یہاں پر کرے گی اور کورٹ کے پاس پاور ہے کہ اس لا کو کنسل بھی کر سکتی ہے تو یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس سائیڈ سے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں تو اپنے رول آف لا کے بارے میں ایرلی سیکشن کے اندر پڑھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے انڈین نیشنلیسٹ پروٹیسٹڈ اینڈ کرٹیسائز ایر بیٹری اینڈ رپریسیو لا بینگ انفرز بی دی برٹیسٹ انڈین جو نیشنلیسٹ تھے وہ جو لا جو ایسے رپریسیو لا جابرانا لا جو برٹیشر نے انفرز کیے تھے ان کو کرٹیسائز کرتے تھے اور ان کو یہاں پر وہ ایسے آر بیٹری لا کو یہاں پر کرٹیسائز کیا جاتا تھا ان کے دوارا ہسٹری پروائیڈ آس with several example people and communities who have struggled to end unjust laws ہمیں ہسٹری کے اندر پتا چلتا ہے کہ بہت سارے ایسی ایسی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر بہت ساری کمیونٹیز نے اور لوگوں نے مل کر یہاں پر ایک سٹرگل سٹارٹ کی ایسے unjust law کو انڈ کرنے کے لیے جو لا آر بیٹری لا تھے ٹھیک ہے نا in our class 7th book you read how روسا پاک an african american woman refused to give her up her seat on the bus to invite man on December 1 1955 یعنی آپ نے class جو آپ کی 7th کی بک ہے اس کے اندر پڑھا ہوگا ایک incident روسا پاک incident جس incident کے اندر ایک جو woman lady جو woman lady تھی black lady اس نے جو اپنی seat ہے وہ ایک white man کو دینے سے انکار کر دی کیونکہ وہاں پر ایک لا بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی جو white man ہے گھاڑی میں آتا ہے تو اگر وہاں پر seat کے اوپر black man یا woman بیٹھی ہوگی black person ہوگا تو black person کو جگہ دینی ہے white person یہ لا بنا ہوا تھا not a joke in african african اس لیڈی نے یہاں پر کیا کیا اپنی seat دینے سے انکار کیا she was protesting the law on segregation that divide up all the public space یعنی وہ اس لاکھوں پر protest کرنا start کیا اس نے کہ جو public place کو divide کیا گیا تھا اور اس طرح گوروں اور کالوں کے اندر فیر فرق کی جاتا تھا including these streets between the whites and the african american یعنی کوئی بھی اگر person african american کین ہوگا تو وہ اس پرسن کو یہاں پر street اور دوسری چیزیں پروائیڈ نہیں کی جائیں گے بلکہ پہلے white person کو دی جائیں گی ہر refusal was key event that marked the start of civil right moment یعنی اس کا جو refusal تھا انکار کرنا کی event بن گیا بنیادی چیز بن گئی اور پھر اس نے civil right moment یہاں پر start which led to the civil right act in 1964 یعنی پھر اس event سے ایک civil right movement start ہوئی پھر movement نے جا کر civil right act جو parliament نے بنایا اس moment کی وجہ سے which perhaps discrimination the base of race legion national origin USA USA کے اندر کوئی USA کے اندر اصل میں تھا ٹھیک کیا ہو یہاں پر کہ کوئی بھی discrimination اگر on the base of race religion national origin کے اوپر ہو تو یہاں پر اس کو ختم کیا گیا so this is all about our this lecture ابھی اور بھی ہے ہمیں ہم اس میں پڑھیں گے کہ پروٹیسٹ کس طرح کرتے ہیں لوگ do you remember the photo essay on the women in class 7th book کیا آپ کو پتا ہے کہ class 7th book کے اندر جو ایک photo ایسے دیا گیا تھا women کی اوپر the different ways in which citizens can protest campaign and show solidarity the following pictures point to other ways in which people protest unjust law یعنی بہت سارے طریقے تھے جن کے اندر جو سیٹزن ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے تھے campaigns پکچر کے اندر لوگ جو سیٹن جو ہیں وہ یہاں پر اس فیلڈ یعنی ہمیں جو ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ہمیں ریپرزنٹیٹیو الیکٹ کرتے ہیں ہمیں اپنے ریپرزنٹیو الیکٹ کا بھول نہیں جانا ہے ہمارے کچھ اور بھی یہاں پر فرض ہیں ہمارے کچھ اور بھی ہمارے میڈیا کے ذریعے نیوز پیپر کے ذریعے اپنے ایمپیز کو جو ہمارے ممرا پارلیمنٹ ہیں ان کو ہم بتائیں ان کو کرٹیسائز کریں ان کی ایکشن کو کرٹیسائز کریں اگر ان کی ایکشن یہاں پر ہمیں لگیں کہ ان کی ایکشن ہمارے خلاف ہیں سائیٹی کے خلاف ہیں تو ہم ان کو یہاں پر کرٹیسائز بھی کریں گے کیونکہ ہمارے ہی فنکشن پراپرلی تو یہی چیز ہمیں اپنے دماغ کے اندر رکھنی چاہیے ہماری انوالومنٹ ہماری انتھوسیزم یعنی ہمارے ایک جوٹ اور ہمارا یہ پارلیمنٹ کو ہیلپ کرتا ہے اپنے فنکشن یہاں پر پریفارم کرنے میں جو ہماری ریپرزنٹیٹیو ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہ اس طرح اپنے فنکشن پریفارم کرتے ہیں سو گائز اس ہم نے ہمارے لاغ کے بارے میں پڑا اور ہم نے دیکھا کہ لاغ کس طرح بنتے ہیں اور لاغ ان کو کس طرح کٹیسائز کیا جاتا ہے اور انپاپولر لاغ کیا ہوتے ہیں تو ہم اسی لیکچر کے اندر جو اس کے کوششن ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو کوششن کیا کہ نہیں مجھے لگتا ہے ہم دوسرے لیکچر بنائیں گے جس کے اوپر ہم کوششن ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے اندر چار کوششن ہے مجھے لگا ایک ہی کوششن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چار کوششن ہم میں ہیں اور ہم یہ چار کوششن الگ ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے سو آج کے لیے ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر کے اندر تب تک کے لیے حدا حافظ